سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا محترم سامین اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم عجر و ثواب کے لیے نیکی اور بلائی کے لیے صرف وہی کام کریں جس کام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آج جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کے مقام پر رکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حجرِ اسود کو حضور نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو بوسا نہ دیتا آج میں جب اپنے بزرگوں کی فوتگی پر تیجے دسویں اور چالیسویں کرتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کروں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ ایسا کیا تھا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات پہ ایسا کیا تھا آج جب ہم قبروں کو پختہ بناتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے کسی قبر کو پختہ بنایا تھا تو محترم سامین اکرام ہم اپنا اعتصاب کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآلہ 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 وسلم